بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم نے چکپی فیلڈ کا وزٹ کیا تو وہاں پہ ہمیں پورڈ بورر کا اٹیک نظر آیا ہے یہ پورڈ بورر جو ہے اس کا سائنٹفک نیم ہیلیک ورپا آرمی جیرہ ہے چکپی کے اوپر یا چنوں کے اوپر اس کا جب اٹیک ہوتا ہے تو اس کا انگلیش نیم جو ہے اسے چکپی پورڈ بورر کہتے ہیں اگر اس کا اٹیک جو ہے وہ کپاس پہ ہو تو امریکن سنڈی کے نام سے آپ جانتے ہیں اگر ٹماتر کے اوپر ہو تو ٹماتر کی سنڈی کے نام سے ٹماتر فروٹ ورم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس کا اٹیک بڑا شدید ہوتا ہے یہ آپ اس کے چکپی کی کراپ میں جو ہے نا چنے کی فصل میں آپ اس کے سیمٹم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہیں وہ سراخ کی ہوئے ہیں چکپی کے اندر یہ پورڈ کے اندر یہ جو پھلیاں ہیں چنوں کی اس کے اندر اس نے سراخ کی ہوئے ہیں یہ نقصان ایسے کرتا ہے کہ یہ سراخ کر کے اپنا سر پہلے اندر کرتا ہے پھلی کے اندر اور اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے اندر خالی کرنے کے بعد پھر یہ اس کے اندر چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اپنی پیوپے والی سٹیج جو ہے جو ریسٹنگ سٹیج بھی جسے کہتے ہیں اس کو پورا کرتا ہے پھر ہم نے وہاں سے کچھ کلیکشن کی اور اس کو ہم لیب میں لے کے اور لیب میں اس کو دوبارہ سے ان کو گلاس کی پلیٹس بھی کہا جاتا ہے پیٹری ڈیشز بھی کہتے ہیں وہاں پہ اس کو ہم نے نیچنل ڈائٹ کے طور پہ قدر جو خراک کے طور پہ ہم نے پھلیاں اس کو دی اب یہ آپ اس کا ڈیمیج دیکھ سکتے ہیں یہ جو باقی کچھرا پڑا ہوا ہے یہ اس کا گند ہے جو یہ کھانے کے بعد نکالتا ہے اور یہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے چینوں میں سراخ کی ہوئے ہیں اور چنہ بالکل اندر سے خالی ہے یہ تمام جو ہیں یہ لاروی ہیں ان کو سنڈی بھی کہا جاتا ہے اس کیڑے کی جو نقصان والی جو آپ کہہ لیں سٹیج ہے اسے سنڈی کہا جاتا ہے اور یہی وہ سٹیج ہے جس میں یہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہے پری پیوپل سٹیج وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب وہ خراک وغیرہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی موومنٹ کو اپنی حرکت کو کم کر لیتا ہے کیونکہ اس نے پیوپا یا جسے ہم کویا کہتے ہیں اس میں شفٹ ہونا ہوتا ہے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جسے ہم ریسٹنگ سٹیج بھی کہتے ہیں اس میں وہ خراک نہیں کھاتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیولی ڈیویلپ پیوپا یہ جیسی پیوپے میں کنورٹ ہوتا تو اس کا ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ براؤن کلر میں شفٹ ہو جاتا ہے اس طرح کا یہ براؤن کلر کا ہو جاتا ہے پھر یہ تقریبا سات دن تک اس کا یہ کویا کی جو سٹیج ہے تو یہ ہم نے پھر کلیکشن کی کیونکہ ہم نے جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا ہم نے تجربے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی کیڑے کے اوپر جب ہم نے تجربہ کرنا ہے تو اس کی کالونی جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے ڈیویلپ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے پاس تجربہ کرنے کے لئے کافی زیادہ انسیکٹ موجود ہوں تو یہ پیوپے ہیں یا کویا اسے کہتے ہیں جو تقریبا سات دنوں کے اندر جو ہے اس میں سے اس کا پروانہ نکل آتا ہے آپ اس کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹیج میں بھی جو ہے نا وہ موومنٹ اپنی ہلکے بل کی جاری رکھتا ہے لیکن خوراک اس کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ تقریبا تین سے چار دن تک اس میں سے سنڈیاں نکل آتی ہیں وہ آکے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس کی سنڈیاں کیسے ہوتی ہیں کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں پھر اس کی سنڈیاں کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریبا دھائی سے تین ہفتوں کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچر کیسا ہے سردیوں میں اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے مطلب اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور گرمیوں میں ذرا جلدی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یہ اس کے پروانے ہیں اڈلٹ بھی انہیں کہا جاتا ہے جو نر اڈلٹ ہوتا ہے اس کا ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے جبکہ جو مادہ اڈلٹ ہوتی ہے اس کا براؤن کلر ہوتا ہے تو ان کو ایک کیج میں بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر اس کو سلیوشن دیا جاتا ہے ہنی کا یا شوگر کا ٹین پرسنٹ اور اس کے اوپر کپڑا لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے جو انڈے ہیں وہ کپڑے کے اوپر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ییلو کلر کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے انڈے ہیں اور یہ جو بلیک کلر کے آپ کو یہ اس کی سنیاں ہے جو انڈوں سے ایک اوچھ میں سے نکل آئی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پھر جب سنیاں نکل آتی ہیں تو پھر ہم یہاں سے اٹھا کے اس کو دوبارہ سے اس کی قدرتی خورا کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا اس کے لیے ہم ایک آرٹیفیشل ڈائٹ بناتے ہیں وہ ابھی آگے آئے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہو گئے تو یہاں سے ہم کلیکشن کر لیتے ہیں لاروی کی اور اس کو کلیکشن کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے لیے بڑا خیال رکھا جاتا ہے اس کا جو ٹیمپریچر اور لیب کا اور جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ کیر کرنے پڑتی ہے ٹیمپریچر آپ کی لیب کا کبھی بھی پچی سے کم نہ ہو پچی سے اوپر ہی ہونا چاہیے اور سب سے فیوریبل جہا ایسٹائیس یا اٹھائیس ڈگری جو ٹیمپریچر ہے وہ فیوریبل ایس کے لیے پھر یہ جو ہم نے شفٹنگ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ انسٹار جو ہے وہ ہم نے ایک آرٹی ویشل ڈائٹ بنائی تھی اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہوئے اسے یہ یہاں پہ ڈیویلپ ہوگی یہ اس کو کھاتی ہے اس کے میں آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے اس کے فیسز ہوتے ہیں ابھی یہ کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ آج ہی ہم نے اس کے اوپر ڈالے ہیں کلیکشن کر کے اس کو فرسٹ انسٹار بھی کہتے ہیں اور اسے نیو نیٹ بھی کہتے ہیں انگلیش میں نیو نیٹ جو نئے نئے انڈے سے لار بھی نکلتے ہیں یہ سنڈیاں نکلتے ہیں ان کو نیو نیٹ بھی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا لیب کی کنڈیشنز میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ستائیس چھبیس پچی سے اوپر ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ فیفت ڈے انسٹار ہے کہ یہ پانچ دن کے بعد اب یہ اتنا ڈیویلپ ہو گئے یہ جو آپ کو کچھرا نظر آ رہا ہے یہ اس کے فیسیز ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دیکھا تھا جب اس نے نیشنل ڈائٹ پہ کھائے باتا تو کالے رنگ کے یا سبز رنگ کے تھے کیونکہ جو یہ خوراک کھاتے ہیں اسی طرح کہ یہ فیسیز نکالتا ہے اسی طرح کا کچھرا نکالتا ہے تو ابھی کیونکہ یہ خوراک جو آپ کو وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے لائٹ کی یہ کریم کلر ہے تو فیسیز بھی یہ اسی طرح کی نکال لے ہوئے ہیں جبکہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ آپ کی ساٹھ پینٹسٹھ اور پچپن اس سے اوپر ہونی چاہیے اس کے درمیان ہونی چاہیے اس سے کم نہیں ہونی چاہیے یہ آپ اس کا ڈیمیج اور اس کی فیٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ دنوں میں اتنی ڈیویلپ ہو گئی ہے آرڈیفیشل ڈائٹ کھانے کے بعد اس نے فیسیز وغیرہ اپنے کی ہوئے ہیں تو یہ ابھی یہ اس کی لئے اتنی ڈائٹ انیف ہے یہ اسی کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ پیوپا بن جائے گا اس کا اور پھر اس کو ہم کلیکٹ کر لیں گے پیوپے کو اور پیوپے سے جو ہے پھر اس کو اڈلٹ کے لئے اڈلٹ کیج میں شفٹ کر دیں گے جہاں پہ یہ اگلنگ کرے گا تو سیم اسی طرح پھر پیوپا بنے گا پیوپے سے اڈلٹ نکلیں گے اسی طرح یہ سیم پروسس چلتا رہتا ہے تو یہ ہائیلائٹس میں نے اس لئے لگائی تھی کیونکہ تھوڑی سی بات ابھی رہتی ہے آپ کو بتانے کے لئے تو اس کا جو ہے نا اب دیکھیں ابھی یہ چکپی کی فصل کے اوپر تھا نا ادھر چکپی جو ہے پکنے کے قریب ہے تو اب یہ اس کے جو ہے نا ایک سے زیادہ ہوسٹ ہوتے ہیں یہ اپنا لائف سیکل جو ہے مختلف اس کے اوپر پورا کرتا ہے فصلوں کے اوپر ابھی چکپی کی فصل ختم ہو جائے گی چکپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینے جو ہیں پک رہے ہیں تو اب کیا کریں گے اس کے جو پروانے نکلیں گے وہ پروانے پھر ہوا میں اڑتے ہیں اور ایک فصل سے دوسری فصل پہ شفٹ ہوتے ہیں جب یہ چینے ختم ہو جائیں گے تو ختم ہونے کے بعد یہ ابھی ٹماتر کی فصل ہمارے ادھر قریب لگی ہوئی ہے انشاءال اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بھی آپ کو اس کا ڈیمیج دکھاؤں گا کہ کیسے اس میں نقصان کیا ہوئے تو یہ پھر ٹماتر کی فصل پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے انڈے دینا شروع کریں گے پھر وہاں سے انڈوں میں سے سنیاں نکلیں گے اور پھر سنیاں وہ ٹماتر کی فصل کو نقصان دیں گی اسی طرح پنجاب کے علاقوں میں جب اس کے کپاس کے ٹینڈے آ جائیں گے تو یہ ٹینڈوں کے اوپر اس کا ٹیک ہوتا ہے اس کی جو انیشل انسٹار ہوتی ہے جو پہلی انسٹار ہوتی ہے یا پہلی سنڈی ہوتی ہے چھوٹی سی تو وہ پتوں کو کھاتی ہے جب وہ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بول کو یا جسے ٹینڈے ہیں اس کو ڈیمج کرتی ہے تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو فصل کو کافی زیادہ نقصان دیتی ہے اس سے پہلے پہلے تیسری انسٹار سے پہلے پہلے جو ابھی آپ کو پچھلی اس میں جو ہے پانچ دن کی لاروی دکھائی ہے اس ٹائم تک آپ اس کا کنٹرول اگر ہو جائے تو مناسب ہے اگر اس کے بعد یہ چلی جاتی ہے سٹیج میں تو اس کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسی طرح یہ بول کے اندر پھر چلی جاتی ہے یا جیسے چک پی کے وہ آپ نے دیکھیں پوڑ تھے تو یہ پوڑ کے اندر چلی جاتی ہے پھر اس میں جو ہے وہ زہر کا نقصان جو ہے وہ زہر کا آپ کہہ لیں کہ اٹیک جو ہے وہ کم ہوتا ہے وہ اس طرح سے اثر نہیں کرتی جیسے ڈائریکٹ اس کا کنٹیکٹ ہوگا اس کے ساتھ تو اس لئے اس سٹیج سے پہلے پہلے جو ہے اگر اس کا کنٹرول ہو جائے بروقت کنٹرول ہو جائے تو زیادہ مناسب ہے اب یہ آرٹیفیشل ڈائٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیسے بنائی ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہم نے یوز کیے ہیں اور کیسے یہ سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی تجربے کی ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ڈائٹ میں کافی مسئلہ پیش آ رہا تھا ڈائٹ ایفیکٹیو نہیں تھی اسی سٹیج پہ جو ہے بھولار بھی ختم ہو جاتے تھے تو الحمدللہ بھی جو ڈائٹ ہم نے بنائی ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹیو لگ رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر اس کا کلچر پروپر چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور کن چیزوں کو اپنانا ہوگا کس طرح سے بنانا ہوگا لیب کی کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے اس وقت تو انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گا جزاک اللہ خیال رکھئے اللہ حافظ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں